جناب فائنلی انگلینڈ کی طرف سے جیسا کہ یہ ان کی طرف سے ایک رویش ہے ایک ان کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی عادت چلی یار یا ان کی ایک ٹرکٹ بورٹ کی کہ جب بھی کوئی بڑا ٹورنمنٹ آتا ہے اسیا کپ بسوری اسیا کپ تو وہ کھیلتے ہیں نہیں جس طرح ورل کپ ہو گیا اوڈی ای ہو گیا ٹیٹمنٹ ای ہو گیا جو بھی ہو گیا وہ سکارڈ جو انانس کرتے ہیں وہ کافی پہلے ہی کر دیتے ہیں مطلب کہ ایک ڈیڑھ مہینہ بھی ٹورنمنٹ کو رہتا ہ ہوتا ہے اور وہ پہلے کر دیتے ہیں اور سب سے پہلے کرتے ہیں اور وہاں پر جو انگلینڈ کی ٹیم ہے انہوں نے اپنی جو اوڈی ای ورلڈ کپ کی سکارڈ ہے اس سال جو اوڈی ای ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کی سکارڈ کو انانس کر دیا گیا ہے لیکن یہ جو سکارڈ انانس ہوئی ہے اس کو اگر آپ ایک سائیڈ پر رکھیں گے اور جو ہزار انلیس کا جو ورلڈ کپ آپ کہہ سکتے ہیں جیتا تھا انگلینڈ نے نیوزی لینڈ سے وہ فائنل جو کافی م مزے کا فائنل ہوا تھا وہ جو ورلڈ کپ جیتا تھا انگلینڈ نے اس سکارڈ کے پلیئر اگر آپ کمپیر کریں گے اس سکارڈ کے پلیئر کے ساتھ تو بہت زیادہ ایسے پلیئر ہیں جو بلکل سیم وہی کھیل رہے ہوں گے چاند کچھ ایسے پلیئر ہیں جو کہ چینج ہوئے ہیں مدبکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیونٹی پرسنٹ وہی ٹیم کھیلے گی جو دوزار انیس کا ورلڈ کپ کھیلی تھی مدبکہ جو کھیلی بھی تھی اس سکارڈ سنبھالیں گے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو وہاں پر مہین علی اور یہ جو میں نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں نا یہ سارے وہی نام ہیں جو کہ دوزار انیس کے ورلڈ کپ میں بھی کھیلے گئے تھے جو کھیلا گیا تھا وہاں پر بھی یہ سارے پلیئر چامل تھے انیس کے ورلڈ کپ میں دوزار انیس کے وہاں پر بھی جوز بٹلر تھے یہاں پر بھی جوز بٹلر موجود ہیں وہاں پر بھی مہین علی تھے اور یہاں پر بھی مہین علی ہیں وہاں پر بھی جونی بیر سٹو م جہاں پر بھی عدل رشید مجود تھے وہاں پر گرفتا ہوں وہاں اور یہاں نہ بھیенный بنٹ و للم Provost وہاں بھی مجود تھے بنٹ و منٹ اسٹولکس で인데요 میرای کا چکے بھی نسے گزدوتر اور یہاں م پھر جنرگت ڈالی تینی ہے بنٹ اسٹولکس میںikanہ به تiouslymani ٹول سٹورکس و لیکن مٹسی تعالی بھی بھ Cooper boy Amerika اسٹولکس اور ہم بڑےisko حرام کے در Oilре کو پراد cuidado کپ سے تھا وہ بھی اسی کھلالی نے جیتایا تھا اور جو پاکستان سے جیتا یہ ٹی ٹوٹی کی ورلڈ کپ حالی میں جو پچھلے سال ہوا وہ بھی اسی کھلالی کی وجہ سے جیتا کیونکہ جس طرح کا انہوں نے وکٹ پہ کھڑے ہو کر وہ گیم کو چلایا یہی ان کی خاصیت ہے اور جس وقت جس طرح کی ٹیم ڈیمانڈ کرتی ہے وہ اس طرح کا ٹیم کو کر کے دکھاتے ہیں چاہے وہ ایشز کی ہی بات کر لیں اس کے بعد اگر بات کیجئے تو وہاں پر کپڑی سوکس وہاں پر بھی شامل تھے یہاں بھی شامل ہیں ماارک وڈ وہاں بھی شامل تھے یہاں بھی شامل ہیں تو اگر گنتی کی جائے تو ڈو یہ 80 کے ورلڈ کپ میں بھی شامل تھے اور 2030 کی وڈے آئی ورلڈ کپ کی سیکارڈ میں بھی شامل کیے نو من کی lawsuit یہ وہ کھلالی ہیں جنہیں آپ ریسٹ نہیں کروا سکتے جنہیں آپ بینچ پر نہیں بٹھا سکتے مطلب یہ ہے کہ بینچ پر اگر کوئی انجری نہ ہو یا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو تو اس کے علاوہ آپ ان کو بنچ پر نہیں بٹھا سکتے یہ سب کھلاڑی انڈیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگلینڈ کے مین کھلاڑی ہیں ٹاپ کے پلیئرز ہیں اس کے بعد اگر بات کی ہے تو وہاں پر جو اس اسکارڈ میں شامل کیے گئے ہیں وہاں پر اکینٹسنٹ کو شامل کیے گئے ہیں سیم کرن وہاں پر وہ آل لونڈر پراپر آل لونڈر ہیں اور ان کو بھی پورا موقع دیا جائے گا کیونکہ وہاں پر انیس کے ورلڈ کپ میں شامل نہیں تھے ہاں البتہ ان کے بھائی شامل سے ٹاپ کرن وہاں پہ لیکن اس سکارڈ میں سیم کرن شامل ہے اور ٹاپ کرن اپنی جگہ نہیں بنا پائے اس کے بعد لیام لیونڈسٹن کافی زیادہ پاور ہیٹر ہیں آل لونڈر بھی ہیں تو وہاں پر یہ انیس کے ورلڈ کپ میں شامل نہیں تھے اور یہاں یہ شامل ہیں اس کے بعد جیویڈ ملان کو شامل کیا گیا ہے ریس ٹاپ لے اور ڈائیوڈ بھی لے جائے دو چارک لڑی بیلے ابھی نام لی ہیں یہ وہاں پر دوزار انیس کی سکارڈ میں شامل نہیں تھے دوزار تیس کی سکارڈ میں شامل کیا گیا ہے لیکن اور ہال کمپلیٹ اگر بات کی جائے جو انگلینٹ کی طرف سے سکارڈ اناؤنس کیا گیا ہے تو بہت کم مال کا سکارڈ ہے جوفرا آرچر کی کمی لازمی محسوس ہوگی لیکن وہاں پر مارک مارک اگر بات کیا ہے اور ان کے ساتھ کرس ووکس کی بات کیا ہے تو یہ مطلب کہ وہ کوئی کمی محسوس ہونے دیتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی آرچر کا ایک اپنا لیول تھا جس طرح کا انہوں نے جو سکارڈ کیس کا ورلڈ کپ جب جیتا تھا تو جو لاس شور انہوں نے ڈالا تھا اور وہ رنز ڈیفینڈ کیجئے تھے پندرہ سولہ ووک کم آلگے کیجئے تھے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ جب اس مطلب کے ورلڈ کپ میں جب اور نہیں ہوں گے تو ان کی غیر موجودگی میں جو باقی کے بالرز ہیں فاسٹر یا سوینڈر وہ کس طرح کی پرفارمنس دیں گے تو یہ سکارڈ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کیسا لگا آپ کو سکارڈ کو انٹسکشن میں لازم ہوتا ہے یہ کہ آپ ویڈیو چلے گی جل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو ویڈیا کو بھی لائک کر دیں اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ انیس کے ورلڈ کپ میں اور دوزار تیس کے ورلڈ کپ میں جو سی بھی لائٹیز ہیں وہ آپ کو کیسے لگی ہے ہیر بلتے ہیں نیکس لاغ میں اللہ حافظ